تو دور کے انتظار نظام نہیں ہے جیسے صافرین مجھانا پر بھی واپنی مجھے میں مجھے جائے گا تو تو نقص ہے تو جب ہم تجبیر دیں گے تو صرف نظاقت میں تجبیر دیں گے کہ ہم بلا عیمت میں تجبیر دیں گے نرمانے میں تجبیر دیں گے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس وحی کو جو آپ پر تعریف ہوتی تھی اس کو تعبیر فرمایا اپنے سلسلہ جرس سے کہ وہی شروع ہونے سے پہلے میرے کانوں میں آواز آتی تھی ایسے جیسے گھنٹی کی آواز آتی ہے اس کے بعد تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ آواز ہوتی کس کی تھی کہ آپ کے کانوں میں آتی تھی تو تکیر کولیں کم سے کم زیادہ بھی ہیں نمبر ایک فرشتوں کے پوری جماعت آتی تھی پہلے کیونکہ جبریل رہو نے بارے اور جبریل کے شاہانہ سوالی آنے باری ہے خصوصے پیغام لے کر اس سے پہلے پرشتوں کے پوری جماعت آئے کی جو ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں ان کے پروں کے آواز آب کی کھان جائے گا کیا ہے؟ ہاتھت اللہمان بارشاہ ساراں فرمایا ہے یہ تکوہ ایسے سمی میں آگیا ہے جیسے کہ شہر کی باتھی ہیں ایک ساتھ چھنے لگتی ہیں کہ آواز آتی تو چھوچھ مکنے وہ سوچھو پردی وہ جب اوپر سے آرہا ہے تو دیش آواز آئی نمبر تین اللہ تعالیٰ شاملے میں خواہ چاہاں رہتے تھے جس کے رتیجے میں اللہ تعالیٰ آلیٰ صاحب پس گنوگی کسی کوئی تعلیح ہو جاتی ہے آغاز آپ کا ہو جاتا تھا اسے کاموں میں گردی کی جیسے آواز ہیں اور آپ کے گنوگی تعلیح ہو گی اور جسمانی ایک بار سے گھنوں کی تاریخ ہو گئی اور آپ کی قلبی قوتیں اور روحانی طاقتیں بیدار ہو جاتی تھی اس کا اپنے بڑی ہو گئی اس کو آپ نے فرمایا وحی اشدوہ وعالیہ وحی کی جتنی شکلیں ہیں ان شکل میں سب سے بھاری بھاری شکل اپنے پر یہی ہو گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کرتی ہے کہ میری موجودی میں ابو جہل کے بھائی نے یہ سوال کیا صورت نرف وحیی اسمہ کے بیان کرمائیں آپ نے 3 وہیاں کیا 3 سے بھیان کر بھیان چیٹھ ساری وحیاں آپ نے بیان چی dinosaurs بھیان چیٹھ ساریں وہیاں آپ نے بھیان کرنائیں ۔ اب دیکھئے یہ نuate эти بارے الحمدللہ ورب 절대ہ محمد محمد رحمہ اللہ علیہ وسلم 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 anš محب تکر سبتاتen لعلBS constant ا PPV Ahmed اس وقت کسی کو مجھے بالک bei جسول ودیلی خوال آراکتو مجھے ہیں ہم میں جوتا ہم بید یا زوان اس میں سوچا باقی مجھے ہیں مجھے ہیں جو مجھے ہیں جو مجھے ہیں جو مجھے ہی ہرے ہیں جو مجھے ہیں حضور کی زیارت نہیں کی لہذا یہ تابعی ہے اب جب یہ پیدا ہوئے ہیں جب کہ حضور دنیا میں تشریف فرما نہیں تھے یہ پیدا ہوئے ہیں لہذا یہ صحابی نہ بن سکے ملک حضرت عصر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ نے لے لیا اور حضرت عائشہ نے لیا تو ساری زندگی حضرت عائشہ نے کی تربیت کی ہے اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اکثر روایت منبور ہے اوروہ میزوہر اوروہ میزوہر کا بیٹا ہے ہشان حضرت عائشہ نے کہاں حشان تکی رہن سے قوشان فوانے لوگPU نے کہاں حضرت عائشہ نے حضرت عائشہ کیاں حضرت عائشہ ملکہ وہ ملک گزے کہتا ہمچنے حضرت عائشہ نواند اپنے ابا جان سے پوچھے ابا جان سے صورت سنب وڥی خانہ کب ہاس تو ضرور کی طرف ان تم اس سکر کیاں تو اگر ازاقی متعارب امی محبت ممنین ہے تو کیا اللہ کے لئے احسان کو احمد ممین کہ سکتے ہیں یا نہیں اگر ازاقی متعارب قرآن کریم نے کہا احمد محمد ممین تو کیا اللہ کے لئے احسان کو ہم احمد ممین کہ سکتے ہیں یا نہیں تو جواب دو ہیں بعد احضات کہتا ہے کہ اجازت ہے بعد احضات کہتا ہے کہ اجازت نہیں ہے کیونکہ اوم حقیقی معنی میں نہیں ہے یہاں اس لیے حق ام الملین نہیں کہہ سکتے ام الملین اذار بطارہ کو قرآن نے کہا ہم بھی ام الملین کہیں گے لیکن یہ لاکب امتزار کے ساتھ بخصوص ہے اس کی بنا پر یہ نہیں کہہ سکتے ام الملین ہیں تو ان کے بھائی کے ہیں وہ ہمارے رشتدار بن گے اور ہم ان کے رشتدار بن گے ایسا نہیں تو جب یہ رشتداری آگے نہیں بڑھیں گے ان کے ذات تک محلوب دیں گے آپ ماں ہیں امت کے اور یہ امت کے ماں ہونے کا حال یہ ہے کہ حضرت صدیق عمر عبداللہ عمر ربی حضرت عائشہ صدیق عبداللہ عنہ کو سلام کرتے تھے تو سلام مالکو یا ام الملین کہیں حالانکہ ان کے ساتھ ایسا ہے یہ رائے یہ ہے کہ ام الملین مخصوص ہے ازار مدارت کے ساتھ اس کی بنیاد پر حضور کا ام الملین نہیں کہہ سکتے یہ کیا نا جی دوسر جواب ہے کہ نہیں کہہ سکتے ہیں تو کوئی حلق نہیں ہے ام محاطر ملین کو ام الملین کہنا مجازن ہے جب وہ مجازن ہے تو اللہ کے لبی کو مجازن کہہ سکتے ہیں جو حضرت کہتے ہیں کہ نہیں حضور کو ام الملین نہیں کہہ سکتے وہ قرآن کریں کہ آج سے بھی سلام کرتے ہیں مآل کار محمدون آباب محمد اللہ علیہ السلام حضور قرآن کو ام الملین کہنا دلست ہے جیسے ابو جہل کا بیٹا اکرامہ ہارت اکفر میں رہے اسی طرح سے اسی طرح سے اسی طرح سے ابو جہل کا بھائی ہارت اکفر میں رہے یام تکی خطہ مقعہ کے موقع فردنوں میں اسلام قبول کیا اب جب اسلام قبول کیا تو اس زمانے کے اہل ایمان کی خوصوصیتی دیل کی خاص طور پر اہل بقعہ کی وہ کافر ہیں تو سخترین دشمن اور ایمان قبول کیا تو ستحار جب کافر ہیں تو سخترین دشمن اور جب ایمان قبول کیا تو سخترین محمد کرنے والے تمام صحابہ کا یہ بھی لائے جب وہ دشمنی میں ہے تو خطرنا دشمنی میں ہوں گے اور جب وہ محبت کرنے لگی تھے تو اس کی کوئی حدیدی اس کی بہت ساری مثالوں میں سے ایک مثال بھی لیدی ہے ابو سفیان نام کا شخص ٹھیک ہے ابو سفیان نام کا شخص ایک پہ ہے ابو سفیان اکنے حرب یہ وہ شخص ہے جو غزو اہد میں تقفار کا کمنبر بن کر رہا ہے یہی ابو سفیان اکنے حرب ہے جو ہرہ پر مات چاہتے دربا پر پہنچا دیکھیں بہت وہ بڑھاتے ہیں دوسرے ابو سفیان اکنے حارس کیا ابو سفیان کی حضور کے چچرے بھائی دی اور سخت مخادر اور اتنی توہین امرین اشعار کہتے تھے حضور کی ذات کے بارے دی ناغلے بردار فتح بھکا تک خوشی کو فرمے لیں فتح بھکا کا مرض احسان قبول کیا فتح بھکا کے بھکا پر احسان قبول کیا ابھی ایک مہینہ بھی گودھرا نہیں گودھرا جو غزو اہد کی جنب میں سب چاہ گیا اور حضور کے ساتھ اور حضور کے بھوڑے کے لگا پپڑ کر فتح بھکا کے بھکا پر ایمان قبول کیا رمضان میں یا رمضان کے ختم ہونے کے فوراں بار فتح بھکا ہوا ہے کہ رمضان میں رمضان ختم ہونے کے بعد یا رمضان کے اخیر میں احسان قبول کیا شوال میں غزو اہد کیا غزو اہد بن عارض حضور نبی علیہ السلام کے گھوڑے کے لگا پاڑ کر بیدان جنگ بھی اور کیا چاہتے ہیں میاد پر فضا ہوئے لکھا ابھی ایک میلے بہلے کیا تھے ٹھیک ہے وکانا نبی صل اللہ علیہ وسلم راقم علی بغلتی البیطا اللہ کی نبی حسام اپنے سفید خجر پر سوا انہیں سفید خجر پر اللہ علیہ وسلم سوا رہے ہیں غزو اہد میں اور لڑا پکڑی یہ کس نے ابو ستیانہ اپنے حارس نے اور جب کفار کے طرف سے بارش کے طرح ستیر برس رہتے اور اللہ علیہ وسلم نہیں بنا رہتے تو اس وقت ابو ستیانہ تارچک کے ساتھ مجھا اس قدر شجاعت ہے آپ کے اندر تو اس وقت اللہ علیہ وسلم نے بشور شہر پڑھا تھا اند نبی علیہ وسلم اند نبی علیہ وسلم اندر جاعتے ہیں وہ تربیہ ہوئی تھا وہ غارب ہیں تو خرص یہ کہ صحابہ اکرام کی خصوصی نہیں تھی کہ وہ جب کافر ہیں تو ساقریر دشمن اور ایمان قبول کیا تو پھر اندر ایمان کی قوتوں اور محبتوں کے بہتتی ہوئی ہیں ہار اس ایک نئی چاہم کرنی محولہ یہی ہے یہ دشمن ہے ابو جاعت کا بھائی ہے تو خطا ناظر ایمان قبول کیا تو حضور کے بہت قریب بہت قریب یہاں تک کہ انہیں بیٹے کھنے اس نے سوال کیا کہ حضورات آپ نے تو زندگی ہوگی سنتے سنتے آپ کو وہی آتی ہے اب آپ رجے بتائیں کیسے آتی ہے وہی آپ تو آپ کو اس نے سوال کیا اس کے بعد پھر آگے یہ مان آنا ہے اس پر ایلوی سوال پیدا کیا گیا ہے کہ اس کو ہم کس کی حدیث مان لیں کیا حضورت نسکتا ہے؟ انہیں مروی سٹم سے اگر ہوا چاہی ہے underestimate ایسان ہے اور بیان کرنے والا سوالوں کے جواب دینے والا کون ہے؟ اب بسکرام اب بھینو ابو سکرام جام ابو سکرام سکرام چند� ہے کون نقول کرنے والا کرتا ہے ترتباب اب جاؤلیہ اب اس اللہ آسکران اس حراری بیان کی ابو سفیان اتنی حق کا بات ہے یہ ہے وہاں بیان کرنے والا کون ہے ابو سفیان اوک سے نقل کون کر رہا ہے ابو سفیان کی روایت مانی جائے گی سوا سکنے آگیا آپ یہ سوال دیا جائے گا کہ یہ حدیث جو بیان ہو رہی ہے یا مربیات آئیشہ میں سے یا مربیات آئیشہ میں سے ہے نقل تو کر لیا حدد آئیشہ ٹھیک ہے؟ اکثر حدار کر رہا ہے کہ مربیات آئیشہ میں سے بیان ہو رہا ہے ہمیں جو سنا رہا ہے یہ حدیث ہوتا آئیشہ سنا رہا ہے حضور کے بحیث میں واقع ہو حضور کے بحیث میں واقع ہوا اس واقع کو بیان کرنے والا جو بھی صحابی ہے یہ واقع اس کے نظر ہو حضور کے بحیث میں کیا واقع ہے ابو سبیانکا ابو جہل کا بھائی حضور سے سوال کرتا ہے کیا سوال کرتا ہے دیکھئے عبداللہ میں آخر یوسف کہتے ہیں کہ مالک نے مجھ سے بیان کیا وہ کہتے ہیں یہ حشام نے ہم سے نقل کیا وہ کہتے ہیں حشام نے اپنے بھارد ابو روا سے نقل کیا وہ نقل کرتا ہے حضرت آئیشہ صدقہ امیل امیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہا ہاری سے اپنے حشام ہاری سے اپنے حشام نے سوال کیا ہاری سے اپنے حشام کے نیچے کیا لکھا ہے بہنے سطور میں اخو ابی جہل آگے کیا لکھا ہے یہ ابو بھائی ہے وہ اصلی بھائی ہے سالہ بھائی ہے جب بھائی عربی میں دکھائے جاتا ہے تو آگر کہا جاگا اخو ابی جہل بھائی ہے مجھ میں آگیا بھائی ہے یہ ہمارے ہیں کہا کہا کہ ابو ابی جہل امیہ ہی اگر آئین اوہ ہی سلام اس کو عربین اسم کہتے شتیق یہ آئے گا کہیں آیا بھی جہلے یا مینی آئے گا شتیق لاب استعمال ہوتے ہیں ہاتھی کی بھائی کی ہے جب یہ بہتانا چاہے گے یہ میرا ہاتھی کی بھائی ہے یہ کہا ہے حضر شتیق یہ نہیں کہا ہے اخی ہماری عربی کے مزور ہے اس لیے ہم کہتے ہیں حضاقی عقید تو سارے ہی ہیں عقید تو سارے ہی ہیں جس کو ہم نہیں جانتے وہ بھی ہمارا عقا ہے جب سرا بھائی وطانا ہوگا تو اس کو شقیق کہتے ہیں اِنَّا نِسَار شقائر کو رجال ہر جمعی حجام نے سوال کیا رسول اللہ صاحب وقالے یا رسول اللہ قائف آیا تیکل وحی آپ پر وحی کیسے آپی ہے قائف آیا تیکل وحی آپ روحی کیسے آپی ہے وقال رسول اللہ صاحب احیٰن یا تیلی بس لسل سلسلات جارس کبھی کبھی بچپر وحی آتی ہے سلسلات جارس کی طرح بچپر سلسلات جارس کی طرح بچپر وہ اشدو آلیت اور وہ بچپر بڑی بھاری ہوتی ہے وہ اشدو آلیت اور بڑی بھاری ہوتی ہے فَيُفسَمُ عَنْبِ جس میں سمجھ لیے فَيُفسَمُ عَنْبِ کی بہتدار ہے وہ جو غلی ناد دن ہونے پر بیری کیفیت ہو جاتی ہے وہ مجھے ہمیں مجھے مکتا ہو جاتی ہے یعنی میں جنہی سے مکتا ہوں پر یک سوہم نی پس کتا کر دیا جاتا ہے مجھے سب کچھ وقت وعیتو عنہ اور میں اسی افثان کے حالت میں نبی سے سب کچھ بیبود کر چکا ہوں اگر باہر انہی شاہدہ میں بہم سرمایتا باہر کیا سمجھو کہ کعبہ ہم نے مشیر میں ڈال دیا وارس ہے جب نگلہ کوٹو سے شفکر کیا گیا اللہ کے ربیانے ساتھ ہمارے کیفیت تاری ہو جاتی تھی اس سے پہلے آپ کے قلب اتھار پر انہیتوں کا کوئی نامرشان بھی ہوتا تھا اور جو آپ گوش ماری جاتے تھے آپ کے قلب اتھار پر واردے چک چکے ہوئے وَقَدْ وَعِلْتُ عَنْهُ اور درعالے میں محفوظ کر چکا ہوتا ہوں اس پرشتے سے مَا قَال جو کچھ پر اس پرشتے کہا وَأَحْيَانًا يَتْمَثْتَرُ لِي أَلْغَلَقُ رَجُلًا اور کمی کبھی ہرشتہ جو ہے وہ انسان کی شکل میں مجھ پر آ جاتا ہے چنانچہ متعدد مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ حضرت جبیل صلی اللہ علیہ وسلم وحی لے کر کے آگے دہیا قلبی کی شکل میں چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مجھے تاجب کے ساتھ آپ علیہ السلام کی قسمتہ یا رسول اللہ مجھے بہت تاجب ہے کہ آپ پیلل چل رہے تھے اور دہیا قلبی سوار جا رہے تھے اور کچھے نہیں ہوتا رہے تھے کیا ان کے بھمی ساتھ بھی نہیں ہے وہ سواری کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ کچھے پیتر چل رہے تھے اور آپ باتیں کر رہے تھے وہ چلتے رہے تھے اللہ کے روشات کو فرمایا آئیشہ وہ دہیا قلبی نہیں ہو جبرائی نہیں پہ دہیا قلبی کی شکل میں پس وہ کسی انسانی شکل میں فَأَعِيمَ يَقُول پس میں محفوظ کر چکا ہوتا ہوں جو وہ بیان کرتا ہے مَا يَقُول حضرت آئیشہ حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ ان دو وحیوں کے واقعے کو بیان کر کے اپنا مشاہدہ بیان کر رہی ہے مشاہدہ بیان یہ کر رہی ہے کہ میں نے بارہاں دیکھا کہ اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم سردی کی دن میں وحی آگئی اور آپ کا کبھی تحریح ہو گئی اتنی کبھی تحریح ہو گئی کہ آپ کے پسینے پسینے کے قدر گرنے لگی دیکھئے وَلَكَدْ رَائِتُهُ اور مَنَا دیکھا يَنزِلُ عَلِهِ الْوَحِي آپ پر وحی ناطل ہوتی تھی پھر يَوْمِ شَدِيدِ الْبَرْدِ ایسے دن جو سخت سردی کا دن ہوا کرتا تھا يَوْم محصوب ہے الشدید اس کی صفت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ شدید جو ہے یہ سمدہ مشبہ کا سیکھا ہے اور سمدہ مشبہ کے بعد میں جو إسم آتا ہے وہ إسم کبھی اس کا فائل ہوتا ہے اور کبھی اس کا محبوب بھول ہوتا ہے ڈیگر جی زارِ بھون زائی دن زارِ بھون زائی دن زاری بھون زائی دن جن کو پڑھ سکتا ہے جب زاری بھون زائی دن پڑھیں گے تو زیر یا پتھار جا رفا فائل ہوگا یا مقر ہوگا اور جانت اس وجہ سے آگیا کہ لفظوں میں یہ گزہ پڑھے لفظوں میں بھخیقت میں یا یہ محبوب ہوگا زاربون زیدن زاربون زیدن عمرن زارب سفد مشفع ہے زیادہ استفائیل ہے یہاں پر بھی یہ شدید جو ہے سفد مشفع ہے اس کا مذاقلے بھی ہے استفائیل بھی ہے سختلین شدت کی سردیم ہے اس کو بھی تین طرح سے پڑھنا ہے وَإِنَّا جَمِينَهُ لَتَفَسَّدُ عَرَقَ اور گیرہ شبہ آپ کی پیشانی مبارک سے پشینی کا قطعہ جیم جاتے تھے بس یہ بحث ختم ہو گئی اب پھلا سا دیکھ لیے امام بحای رحم اللہ تعالیٰ نے وحی کی انواع بیان کرنا شروع کی ہیں لیکن اس حدیث کے ذریعے سے صرف دو نویں وحی کی ثابت ہو سکی ہیں صرف دو نویں نمبر ایک فرشتے کا آنا بس صورت سلطان جرد اور فرشتے کا آنا بس صورت تمسل دو شکلیں بیان کرنا ہی اس حدیث میں کسی پر اتفاقی آئے اور اس کا نام کسی حدیث سے اور کوئی وحی کی نوئیت ثابت نہیں کرنی ہے وہ تو شروعہ چارہی نے جو بیان کرنا ہی وہی ہے امام بحای رحم اللہ تعالیٰ نے وحی کی حدیث کو وحی کی حقیقت بیان کرنے کے لئے سب سے پہلے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی وحی بیان کرنے کی نہ صحابہ کلام اسی کی سبھر اور نہ صحابہ کلام اسی کی سخافر کی یہ وحی کی یہ کہہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبیانے ساتھ کی وحی کی سب سے زیادہ پشاہدہ کرنے گا سب سے زیادہ مشاہدہ اللہ کے نبیانے کی بھائی کا کس نے کیا جو کا کمال ہے حتیٰ کہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ہے وہ فرماتی ہے کہ اگر اللہ کے بیانے میں جس طرح پر ہوتے تو میں بھی بیانے جائے اس درجے پر بیانتا آئیشہ قطور کے ساتھ دیر اضاق متحرات کے ساتھ یہ خصوصیت نہیں ہے حتیٰ کہ خدیر کمرہ کے ساتھ نہیں ہے اسی لئے ہمارے ہاں بحث رہی ہے آج تو نہیں ہے وہ بحث کہ پہلے بہت زیادہ تھی کہ خدیر کرنر زیادہ heftر ہیں یا حضرت آئیشہ زیادہ افرز ہوگی ہے ٹک ہے؟ یہ warmھلی بحث ہوتی ہے کہ جز goggles زہاں زیادہ افرزו اور آئیشہ رضی اللہ زیادہ افرز ہیں یہ آپس میں یہ بات دی آئیشہ صدیکر رضی اللہ تعالیٰ کا کیا چھنا چاہتی تھی بہی زیادہ افرز pers ghosts اور حضرت آئیشہ حضرت آئیشہ کیا جب جندت میں جائے گے تو بطری شہر کے ساتھ جاؤں گے ہیں وہاں کو بھی بتا چلے میں بول کس کے ساتھ ہے حضرت آفاتمہ حضرت آئیشہ بہت زہین ہے ان سے باہت ہمیں آسان نہیں ہے بڑے بڑے ساغہ ہوا چوب ہو جاتے تھے اسی طرح سے بڑی بہت سے رہی ہے شیئوں کے ساتھ کیونکہ شیئوں کا اقیدہ یہ ہے کہ حضرت خدیدہ افضل ہے حضرت آئیشہ کا بہت ہوا ہے کو تیار نہیں ہے ایسا ہے کہ یہ رہا ہے لہذا امرونا عبار وادی صاحب نے بیان کیا کہ ایک بہتا ہے وہ ایک شیعہ آلیت ہے اس نے کہا ہم قرآن سے صحبت کریں گے خدیر طور اب برد میں نے کہا قرآن سے صحبت ہو جائے گا قرآن سے صحبت ہو جائے گا کونسی آیت آتے کم نے سنا بھی کہ قرآن سے صحبت ہو جائے اس نے کہا قرآن سے صحبت ہو جائے اس نے کہا ہم نے آپ راکتا دست پایا ہم نے آپ دولت عطا کی اور دولت عطا ہوئی ہے تو خدیجہ کے ذریعے سے صحبت ہو جائے گا تو مغانا عبار وادی صاحب نے خوب سنا وہ کہا لگے اگر انسان اگر اس طرح سے دلیلیں دینے لگے تو کچھ بھی ثابت ہو سکتا جس صورت میں آپ بیان کر رہے ہیں حدد خدیجہ کی وزیر اسی صورت میں حدد آئیتہ کی وزیر کیا کہا کیا کہا مجھتا مجھتا طاق یہ 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 جیسے لتا دوست طاق جیسے میں سے اور علیہ بنوز شاڑی دنیات کے سروارا تھے کہاں یہ جاتا ہے کہ حضرت قreme رضی اللہ عنہ کا نکال جو اللہ کے دنی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا حضرت حضرت نبیر نہیں تھے اور جب حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکال رضی اللہ عنہ کیا تر بڑی بھیارت آتی تھی کہ حضرت حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے تو میں ہران ہوتی کی تھی محمد تھی حضور کو خدیجہ کے ساتھ اور کبھی کبھی حضور فرماتے ہیں آئیشہ تو وہ سب نہیں کر سب ہوگی جو خدیجہ کیا تھا انہیں سوچتی تھی کیا کرتی تھی وہ میں اسے زیادہ کروں گی مگر نہیں کر پاتی تھی پھر حضور نبیہ صاحب فرماتے ہیں آئیشہ خدیجہ نے اس زمانے میں میرا ساتھ دیا ہے جب کوئی ساتھ دینے والا تھا جب کوئی ساتھ دینے والا تھا تو پھر فرماتے ہیں خبیرالکبرا جنہت کے محل میں ہے جس محل میں موتی اتنے بڑے بڑے ہیں کہ جنہت تک نظر جاتے ہیں ہمیں یہ بحث نہیں کرتی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جیسے کوئی انسان فیسات نہیں کر سکتا ہے دائیں آنکھ زیادہ افزاد ہے کہ بھائیں آنکھ اسی طرح سے آپ کو یہ فیسات نہیں کرنا ہے ہمیں دادر دو ہوں بہتر ہوتا ہے بس ایک بطوہ حدیث سن لیے بھی رضی اللہ تعالی عنہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس متقطع ہو جاتی ہے وہ حالت مجھ سے در حال ہے کہ میں محضوک ہوں مہا قال وَاَحْيَانًا يَتَمَسَّرُ لِي الْمَلَقْ وَرَجُلَلْ وَيُقَرْدِمُنِي فَاَعِی مَا يَقُورًا قَالَتْ عَائِشَةِ وَالَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلِي الْوَعِلِ دِلْيَوْمِ الشَّدِدِ الْبَرْدِ وَيُفْسَمُعَنِّي وَإِتَّ جَبِينَهُ لَا تَخَسَّدُ عَرَقَ در حال ہے کہ آپ کے جبیر مبارک سے پسینے کے قطرے گر جاتے تھے پسینے کے قطرے گر جاتے تھے کشمیری زمان میں بہت سارے عربی کے الفاظ داخل ہو گئے ہیں اور بہت اچھا ہوا ہے بہت سارے عربی کے الفاظ جمکے تو ہیں اور بہت سارے عربی زمان میں تھوڑی سی کبیلی کرنی گئی ہیں ستاہے عربی زمان میں لفظ ہے عرق اور یہی کشمیری و آقابندگیت عرق بسارہ عرق عرق دیا یہ عرب ہے ٹھیک؟ موسیقی